موسیقی یونائیٹڈ ارب امارات میں آج ایک اور نیو کیفے اور ریسٹرنٹ کا اضافہ دبائی میں دن بدن مختلف شیشہ کیفے اور ریسٹرنٹ کا روچان بہت تیزی سے بھٹتا جا رہا ہے مگر الموجودہ کیفے اور ریسٹرنٹ نے سب کا دل چیت لیا اتنے لذیذ لذیذ کھانے اور صفائی کا بھی بہت اچھا انتظام اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سرویسز بھی بہت اچھی ہیں اور ہر روز دبائی میں رہنے والے ٹکٹوکرز اور سیلیبرٹیز کا بہت آنا چانہ لگا رہتا ہے آج سکس نیوز کے بیوروچیف ناصر مغل اور ان کے ساتھ دبائی کے مشہور ٹکٹوکرز کا کیفے کے مالک میسٹر سنی اور میسٹر عمران اور ان کے پورے سٹاف نے ان کا بھرپور استقبال کیا جن میں شامل تھے چاچا سیال گھوٹی، کشمیری وائے، کشمیری گرڈ، سنی جٹ، شاہد دبائی والا، راجہ رزوان، سنی گل، چودری صاحب اور یوسوس سلام علیکم میں ہوں ناصر مغل سکس نیوز دبائی ہوئی آج ہم آئے ہیں بردبائی میں جو کہ ایک بہت ہی امدہ شاندار کیفے کم ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے الجمائزہ کیفے اور ریسٹورنٹ ان کے آنر مسٹر سنی میرے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں سر اللہ کا شکر سر مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم لوگوں کو تقریباً ایک سال ہونے کے قریب ہیں لیکن اب یہ کوویڈ کے وجہ سے بند تھا اور ریسنٹلی ابھی ہم لوگوں نے کھولا ہے اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنی جتنی بھی تاؤس کے لیے ہم لوگوں نے لوگوں کو سروس دینے کے لیے اپنا بروکار لائے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے میں جو کردار ہے وہ میرے پارٹنر مسٹر عمران ہے ٹھیک ہے انہوں نے سب کوئی ڈیزائننگ فرنیچر سب کچھ اور ان کے ساتھ ہمارے انکل ہیں عمران صاحب کے والد صاحب ہیں ٹھیک ہے ان کا وہ سب سے بڑا کردار ہے کہ ان کی دوائیں ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ہماری ہیلپ کی انہوں نے ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کی انہوں نے کوویڈ کے وجہ سے ہم پرشان ہو گئے کہ بند ہو گیا بھی کیا کریں گے اتنا پیسہ لگانے کے بعد انہوں نے بولا دل نہیں چھوڑنا انشاءاللہ اللہ وہ ٹائم لائے گا کہ آپ لوگ دوبارہ اس ٹائم پر واپس آئیں گے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ بائیوں کی سپورٹ سے سب دوستوں کی سپورٹ سے اللہ نے کیا پھر ہم لوگ اس پر چل پڑے ہیں اور الحمدللہ ہمارا کھانا پوری دوائی کے اندر انشاءاللہ فیمس ہو گئے ہیں اور امید کریں گے کوشش کریں گے کہ اسے بہتر ہم لوگ آپ کو سروس پروائید بہت ماشاءاللہ آپ کے چیرے پر اتنی رونک اور اتنی خوشی نظر آ رہی ہے لگتا ہے کہ کیفے ریسٹورنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے جی جی بہت 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 ایک دم جبردست جو ہے کوویڈ کی وجہ سے تھوڑا بند تھا اس کے بعد جو ہے ہم نے اتنا ایکسپیکٹیشن نہیں کیا تھا کہ بھئی اتنا اچھا چلے گا مگر الحمدللہ جو ہے سب لوگوں کی جو بھی گروپ سے ہمارے ساتھ میں شیفز ہو گئے مارکٹنگ ٹیم ہو گئی ہے ڈیجائنر سے ہمارے اور جو بھی فردر فیچر بزنس پلاننگ والے جو بھی ہیں الحمدللہ سب نے مل کے جو کوشش کری ہے اور اس میں ہم لوگوں نے جو ہے اچھا سکسس ملا ہے سمیت مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے یہ ماشاءاللہ یہ سارا ڈیزائن کیا ہے اتنی خوبصورت اتنا آؤٹسٹیننگ آپ نے ڈیزائنن کی ہے کیسے آپ کے مائن میں آیا یہ سب اس کا اگر ہم دیکھے جائے تو جو ہمارا کونسپٹ تھا الجمیزہ کر کے الجمیزہ جو ہے ایک لبنان میں ایک سٹریٹ ہے بیسیکلی تو وہاں پہ جو سٹریٹ فوڈ وغیرہ سب وہ گرفیٹی یہ وہ وغیرہ رہتا ہے تو وہ ہم نے ایک کیپچر وہاں سے کیا دوسرا پھر ہم دوبائی میں آ رہے تو دوبائی کی مارکٹ کو ہم نے سٹڈی کیا کہ یہاں پہ اور کیسی پبلک کی کیا ہے ریکوائرمنٹس وغیرہ پھر کرامہ دوبائی میں کرامہ میں آئے تو کرامہ کا ہمارا جو لوکیلٹی ہے وہ ہم نے سٹڈی کیا کہ ادھر کی پبلک کو کیا پسند آتا ہے کیا نہیں تو آپ اگر ہم دیکھیں گے تو گراؤنڈ فلور پہ جو بھی ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے it's up to a level of fine dining یوسف مجھے بتائیں ماشاءاللہ آپ نے ہم سب کو آج یہاں انوائٹ کیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کیفے کم ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے بہت ہی ہم سب کو پسند آیا ہے یہ سب ٹک ٹوکر جو کہ سیلیبریٹی یو اے کے سب بتائیں گے تو کب سے ماشاءاللہ آپ سمی بھائی کے اور عمران صاحب کے فرینڈ ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہاں پر آیا سپیشلی سنی بھائی اور عمران بھائی کے سپیشل ایک ریکویسٹ ہی میرے ساتھ کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کے ہم ایسا گیٹ ٹوگیدر کریں اور کہ میرا پاکستان تھا کافی پہ تقریبا ستارہ اٹھارہ سال تھے ہماری تعلق ہم لوگ ریلیشن ہم لوگ دوستے آ رہے ہیں اور عمران بھائی کے ساتھ بھی بہت اچھی بہت اچھا بھائیوں والا پیار ہو گیا تو دیفینیٹلی جب یہ کیفے ہیں ان کا اپنا نہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا گیفے ہے یہ اور ما شاء اللہ یہاں کے جو انوائرمنٹ یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ایسا بڑے بڑے ٹک ٹوک سٹار آ رہے ہیں انہوں نے بھی آ کے دیکھا یہاں پہ کہ کیسا یہاں پہ مولا اور سارا جو اٹریکٹیو ہے ہر چیز اٹریکٹیو ہے میں ہمیشہ سچ بات کرتا ہوں مجھے اپنی شادی یادہ آ گئی ہے کہ اسی طرح میری براہت آئی تھی اور ایسے ہی میرا پروٹکول ہوا تھا ایسے ہی مجھے سب نے ویلکم کیا تھا اور مجھے لے کر گئے تھے اور کھانا جو ہے وہ مجھے پورا ایسے لگا جیسے میری برات کا کھانا ہے تو میں جی اس وقت چچی بھی یاد آ رہی ہے آپ لوگوں کے کاش اس کو بھی ساتھ لے گیا تھا تو وہ بھی کہتی کہ واقعی یہ کھانا وہی ہے تو بڑا مزا ہے اور سب سے زیادہ مجھے مزا اس چیز کا آیا ہے کہ جتنے بھی ہاں پر انتظامی ہے ساری کی ساری سپر سارے کے سارے خوبصورت ہینڈسام ہیں تو میں سکس نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ دبائی کے اندر ہم جیسے ٹکٹاکروں کو یہ پرموٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرسی دے اور دوسرے میڈیا والے جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آپ کی پیاروی کرتے ہوئے ہمیں پرموٹ کریں مجھے بتائیں تیمور کہ ماشاءاللہ آپ دونوں کا بہت یہ سویٹ کپل اور آپ کے بہت زیادہ فین فالنگ ہے تو آپ نے ماشاءاللہ تو اس کیفے کے بارے میں ان سے بھی پوچھیں آپ کے کیسا لگا ان کو ہاں وہ اوپر یہی بتا رہے تھے کہ ان کی فوڈ ماشاءاللہ کافی اچھی ہے اور میں بات یہاں کہ کافی ان کے کسٹمرز بھی ہیں جہاں پر رائش ہو تو وہاں پر ہی مزہ آتا ہے اور تب کسی کیفے میں چلے جائیں وہاں ہوئی نہیں آگے بندے تو سارے مطلب بھوڑی ہوتے ہیں تو وہ پہلے بھی بھوڑے تھے ان کا میوزک اس کے بعد شیشہ فوڈ یہ وہ سب ان کی چیزیں بہت اچھی ہیں یو کم ہیر فرس ٹائم دو یو لائک دس کیفے بہت زبردست ہے یہ انہوں نے پاس کر دیا تو سمجھے پورے دبائی نے پاس کر دیا بہت ہی کیوٹ کپل ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے اللہ تعالی ان کو اور ایسے ترقی دیتا جائے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سارے کیفیز میں وزٹ کیا ما شاء اللہ جو یہاں کا انوائرمنٹ ہے ما شاء اللہ بہت پیارا ہے فوڈ بہت اچھی ہے اس کے بعد سروس بہت زیادہ اچھی ہے کچھ کیفیز میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ویٹنگ ہوتی ہے لیکن ما شاء اللہ یہاں پہ کوئی ویٹنگ والا چکر نہیں ہے پارکنگ بہت زیادہ ہے اور سب سے پہلے ادھر جو آپ کو ویلکم کرنے والے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی پیارا ویلکم کرتے ہیں کھانا تو بندہ جب کسی جگہ پہ جاتا ہے تو جب ہی آپ انٹر ہوتے ہو تو جو پیار مل جاتا ہے اسی سے بھوک بندے کی ختم ہو جاتی ہے میں نے ٹرینڈ چلایا ہوا ہے کہ میں بندوں کو پک کرتا ہوں اس کے گھر سے پک کرتا ہوں اور اس کو کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ پہ لے کے جا کے گیٹ ٹوگیدر پارٹی کرواتا ہوں کھانے کھاتے ہیں ہم لوگ تو میں نے کافی ریسٹورنٹس پہ کھانے کھائے ہیں کافی لوگوں کو کافی اچھے اچھے ٹریشنل کھانے ہم لوگوں نے کھائے ہیں لیکن جو ان کی ملائی بھوٹی ہے جو میں نے آج ٹیسٹ کی ہے اوسم مزہ آگئے اور جو نیکسٹ بندہ ہے جو میرے ساتھ جس کو میں پک کروں گا جو میں نے ٹرینڈ چلایا ہوا ہے وہ یہ ریسٹورنٹ ہے میں یہاں پہ لے کے ہوں گا کیونکہ اس کا فوڈ مجھے بہت اچھا لگا ہے جو میرے مقصد ہے یا جو کانسپٹ ہے ہم لوگوں کا وہ یہی ہے کہ دبائی کے اندر پاکستانی اور جو انڈین فوڈ ہے اس کی ایک کالیٹی کو منٹین کریں جو کہ ایکچول ٹیسٹ ہوتا ہے سٹریٹ سٹائل فوڈ ہے پاکستان کا انڈیا کا اس کو یہاں پہ ہم لوگ پروموٹ کریں اور جو میرے اس میں فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ٹو ان ون کانسپٹ لے کے آئے ہیں مطلب لوگ فوڈ کھانے کے لیے دیفرنٹ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں دن وہ شیشے کے لیے دیفرنٹ کیفیز میں جاتے ہیں سو ہم کالیٹی شیشہ اور کالیٹی فوڈ دونوں کو انڈر ون روف لے کے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو جو اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے وہ انسٹیڈ آف کے ایک سے دوسری جگہ ٹرائلنگ ان کا وہ ہم ٹائم کنزمشن اس کو بھی ریدیوز کریں جو سب سے بڑا اڈوانٹیج جو ان کو یہاں پہ کالیٹی شیشہ بھی ان کو ملے گا فوڈ سرویس جو ہے مدب کالیٹی سرویس ہر کوئی کلیم کرتا ہے فوڈ میں انڈیا اور پاکستانی کے کمبینیشن انڈو پیک لے کے آئے تھے and we have a fusion of انڈیا چینیز and italien as well and the services ہم لوگ جو تارگیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو کسٹمار سے وہ فول ساتسفائز ہو کی جائیں کسٹمار ساتسفیکس ہیں which is the more important thing کسٹمار ساتسفیکس ہیں دے گا they will come and repeat it with us اور ہم لوگ نیٹ کسٹمار بھی ٹاکٹ کرتے ہیں ہم لوگ جو فوکس جاتا ہے وہ ہمارے نورمل جو ریگولر کسٹمار سے سب سے زبردس ان کی سرویس فرس فورٹی سرویس ہوتی ہے میں سب کیفے میں جاتا ہوں دوباری میں کوئی ایسا کیفے نہیں جہاں علی ڈی جے بوئی نہیں گیا ہو میں وہاں گیا ہوں سرویس جو اے نا جہاں اچھی ہوتی وہیں جاتے ہیں اور ان کی سرویس مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے باقی بھی جاتے ہیں لیکن سرویس سے مار کھاتا ہے جب بھی کوئی شیشہ کیفے ہے ریسٹرینڈ ہے وہ اپنی سرویس سے مار کھا جاتا ہے ان کی سرویس اچھی ہے ان کا پروڈوگول اچھا ہے اور شیشہ ان کا اچھا ہے اور فوڈ ان کا یہ جو انہوں نے ٹرینڈ نکال ہے پاکستانی انڈیان بیسٹ بیسٹ آسم ہے بہت اچھی سرویس ہے سنی بھائی ہیں ہمارے ادھر بڑے پیارے بھائی ہیں ادھر انوائیڈ کرتے ہیں سنی کاؤن کتنے اثر ہیں سنی ہیں ایک سنی جاتے تھے ایک سنی بھائی نے جڑے کیفے دی آنر نے انہوں نے کافی بار انوائیڈ کیتا ہے بڑا اچھا لگیا ہے شیشہ بہت اچھا ہے خانہ بہت اچھا ہے اور کمفرٹیبل ہے جگہ بہت ایزی فیل کرتے ہیں یہاں آگے بہت ایزی فیل کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے گھر بھی بیٹھے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نیکس جو سونگ ہے آپ یہ جگہ چوز کریں گے بلکل انشاءاللہ اس سونگ کی بھی لانچ پارٹ ادھر کی ہے نیکس سونگ کی بھی انشاءاللہ ادھر ہی کریں گے جی کھانا ان کا بہت ٹیسٹی ہے بلکل پاکستانی ٹیسٹ ہے چکن کڑائی بھی کھائی ہے ہم نے سب سے مزیدار ان کی فش تھی بہت ہی مزیدار تھی ہم نے کھائی ہے اور ان کا باقی بھی شیشہ بھی بہت اچھا ہے اور ان کی سروس بھی بہت اچھی ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہم ادھر انوائٹ کیا مجھے بہت اچھا لگا میں دبائی میں ٹین یئر سے رہ رہا ہوں اور یہاں پہ مطلب میں نے بہت سے کیفے میں گیا ہوں لیکن جو سروس مجھے یہاں پہ ملی ہے وہ ایسی سروس مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملی اور مجھے بہت اچھا فیل ہوا اور یہاں کا کھانا جو تھا وہ بہت تیسٹ ہے اور میں نیکسٹ ویک میں اپنے سارے فرنڈز کو یہاں پہ انوائٹ کروں گا اب ہمیں بتائیں اتنے اتنے اچھے اتنے اتنے لذیذ کھانے کیسے بنا لیتے ہیں سر یہ ہم لوگ پاکستانی ہیں بس لی ہمیں کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے تو اس لیے ہم وہاں کام کرتے ہیں پاکستان میں ادھر سے نینی ریسپین لے کے آتے ہیں اور یہاں بس ڈاڑ گیا بھی جمیزہ میں کہاں سے سیکھا آپ نے میں نے کراچی سے آپ کے استاد کون ہے میرے استاد ہیں لاؤر گئے رانہ استاد سپیشلی کیا بنا لیتے ہیں آپ ڈیش میں سپیشل ہمارے پاس جو ہے چرسی لہن کڑائی ہے بس الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ ناصر بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور سپیشلی چاچا صاحب کا جو ہمارے جگہ پہ آئے ٹھیک ہے اور الحمدللہ بچوں نے کافی محنت کر رہے ہیں اور آگے بھی ہوتی رہے گی اور آگے آپ کا نیوز میں چھا جانا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ اکی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی